ڈراما عشق مرشد کی معروف جوڑی شبرہ اور شامیر نے خفیہ نکاح کر لیا یوٹیوبر ماریا علی نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈراما سیریل عشق مرشد کی جوڑی بلال عباس اور درفشہ سلیم شادی کے بندن میں بند گئے ہیں تاہم ابھی تک وہ عوام کے سامنے اس تعلق کو سامنے لانے سے انکاری ہیں حال ہی میں یوٹیوبر ماریا علی نے اپنے چینل پر بلال عباس اور درفشہ سلیم کی نیچے زندگی سے متعلق تہل کا خیز انکشافات کیے ہیں یوٹیوبر ماریا علی نے کہا کہ یہ خبریں ہیں کہ درفشہ سلیم اور بلال عباس نے خفیہ طور پر شادی کر لی ہے اور دونوں نے اپنے کریئر کی وجہ سے اپنے نکاح کو دنیا سے خفیہ رکھا ہوا ہے ماریا علی نے کہا کہ یہ سب نے ہی دیکھا ہے کہ ڈراما سیریل عشق مرشد کی آخری قسط کے پریمئر پر بلال عباس نے ایک لمحر کے لیے بھی درفشہ کو تنہا نہیں چھوڑا تھا دونوں نے ایک حقیقی جوڑی کی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ عشق مرشد کی آخری قسط کے پریمئر پر دونوں ہی ادکار تین گھنٹے تاخیر سے آئے تھے اس کے علاوہ ڈرامے کے سیٹ پر بھی دونوں ساتھ ہی آتے تھے اکٹے کانا کھاتے تھے اور شوٹنگ کے دوران بھی زیادہ وقت اکٹے ہی گزارتے تھے ماریہ علی نے یہ بھی کہا کہ حال ہی میں درفشہ سلیم نے بھی اسی دوران عمرے کی سعادت حاصل کی جس وقت بلال عباس بھی عمرے کی ادائیگے کے لیے سعودی رب میں موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ بلال عباس اور درفشہ سلیم نے ایک سات عمرے کی سعادت حاصل کی لیکن مددہوں کو بظاہر یہی دکھایا کہ دونوں الگ الگ عمرہ کرنے گئے ہیں یوچیوبر نے اپنی ویڈیو میں درفشہ سلیم کے سابق دوست اور ادھاکار عمر شہزاد کے بارے میں بھی بات کی ان کے مطابق عمر شہزاد نے ریالیٹی شو تماشا گھر میں انکشاف کیا تھا کہ وہ اور درفشہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور دونوں شادی بھی کرنے والے تھے عمر شہزاد کا کہنا تھا کہ وہ اور درفشہ ایک ہی بلڈنگ میں مقیم تھے دونوں کے درمیان سب کچھ اچھا چل رہا تھا لیکن جب ادھاکارہ کا ڈراما کیسی تیری خودغرضی ہٹ ہوا تو ادھاکارہ کے برطاؤں میں تبدیل ہی آنے لگی ادھاکار کے مطابق جب وہ شہر سے باہر چلے جاتے تھے تو ان کی غیرموجودگی میں بلال عباس درفشہ سلیم سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اور جب عمر شہزاد نے درفشہ سے بلال عباس سے متعلق شکوا کیا تو ادھاکارہ نے کہا کہ وہ صرف دوست کی حیثیت سے آتے ہیں ماریا علی نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ کس طرح درفشہ سلیم نے عمر شہزاد سے بریک اپ کیا اور پھر بلال عباس کے ساتھ ان کی گہری دوستی سامنے آئی یوٹیوبر کے انکشافات پر مدہوں کا کہنا ہے کہ اگر بلال عباس اور درفشہ سلیم نے خفیہ طور پر شادی کر لی ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ مدہ بھی دونوں کو حقیق زندگی میں ایک ساتھ دیکھنے کے خواہش مند ہیں مدہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ درفشہ سلیم اور بلال عباس کی جانب سے نکاح کے بازابتہ اعلان کا انتظار کریں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا